بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم انٹی ایس کا انیلیٹیکل پورشن ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں میں نے وربل پورشن سٹارٹ کیا ہوا تھا لیکن کافی فرمائشیں آ رہی تھی کہ میں انیلیٹیکل پورشن پر بھی ویڈیوز بناوں تو یہ انیلیٹیکل پورشن سٹارٹ ہو چکا ہے یہ اس کا پارٹ وان ہے انشاءاللہ اس کے اور پارٹ بھی آئیں گے تو قویشن دیکھتے ہیں جی قویشن کہتا ہے آپ کے پاس ڈریسز ہیں تو بلو ڈریسز ہیں تو وائی ڈریسز ہے اور ون ٹین کلر کا ڈریس ہے یہ ٹوٹل اے ڈریسز ہو گئے انیلیٹیکل پورشن میں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو کنڈیشنز ہیں ان کو مائنڈ میں رکھیں کنڈیشنز پہ آپ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں جتنا زیادہ ٹائم آپ کنڈیشن پہ سپینڈ کریں گے آپ اتنا جلدی ہی سارے سوالات کو حل پر حل کر پائیں گے دیکھیں فرسٹ کنڈیشن ایڈ لیسٹ ون آف ڈی بلو ڈریسز مست بی نیکس ٹو آ وائی ڈریس اب اس کنڈیشن کا کیا مطلب ہے کہ بلو کو وائیڈ کے ایڈجیسنڈ ہونا چاہیے یعنی کہ بلو وائیڈ یا وائیڈ بلو کو ضرور آنا چاہیے ان میں سے صحیح دیکھیں بلو ڈریسز تو ہے وائیڈ بھی تو ہے لیکن ان میں سے ایک ایسا مpable ضرور ہونا چاہیے کہ ایک میں بلو ہو دوسرے میں وائیڈ دوسرے میں وایڈ دوسرے میں ایڈجیسنڈ ہو دوسری کنڈیشن کیا ہے تین ڈریس کان آ guy اپس ہاتھ میں نہیں ہو سکتے یہ دوسری کنڈیشن ہے مطلب ایسا نہیں ہو سکتا ٹین اچھ краس آجائے پر waعت آ جائے نہ ایسا ہو سکتا ہے اس کے جارس اچھ ٹین دوسرے کنڈیشن کیا ہے تیسری کنڈیشن کیا ہے تیسری کنڈیشن سٹینس اچھا تین جو گرین ڈریسز ہے وہ کنزیکیٹیو نہیں آ سکتے ایسا نہیں آ سکتا کہ تینوں ساتھ میں آ جائے ون ٹو تھری پہ تینوں آ جائے تو ٹو ٹری فور پہ سٹینس پہ تینوں آ جائے ایسے نہیں ہوگا صحیح وہ الگ الگ سے آئیں گے تو یہ بھی نہیں ہوگا چوتہ کیا ہے سٹینڈ فائف ملسٹ ہالڈا گرین ڈریس سٹینڈ فائف پہ ہمارے پاس گرین ڈریس ہونا چاہئے اب دیک CTF 파ف پ گھرین ڈیس ضروری ہے تو اب ظاہر ہے کہ سٹینڈ فور اور سکس پہ گرین ڈریس نہیں ہو سکتا کیونکہ تین گھرین ڈریس کنزیکیٹیو نہیں ہو سکتے فائف پہ گرین ہیں تو فور اور سکس پہ گرین ڈریس نہیں ہو سکتے اور نہ ہی پہ گرین ڈیس ہو سکتے ہیں کیونکہ پھر کنزیکیٹیو ہو جائے گا اور یہ جو تیسرا کنڈیشن ہے وہ غلط ہو جائے گی اچھے یہ چوتھی کنڈیشن بھی ہو گئی پانچ بھی کیا ہے ایڈر سٹینڈ ون آر سٹینڈ ایٹ آر بوت مست ہورڈ آ وائیڈ ریز اچھا سٹینڈ ون پہ یا سٹینڈ ایٹ پہ یا دونوں پہ وائیڈ کا ہونا ضروری ہے اب دیکھیں آپ اگر دیکھیں جو کنڈیشن نمبر ٹو ہے کہ ٹینڈ ریز کینوڈ بی نیکس ٹو آ وائیڈ ریز تو اب وائیڈ جو ہے یا ون پہ ہو سکتا ہے یا ایٹ پہ ہو سکتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے وائیڈ ون پہ کر دیا تو ٹو پہ ٹین نہیں ہوگا کیونکہ پھر یہ ایڈجیسنٹ ہو جائیں گے اور یہ جو سیکنڈ کنڈیشن ہے وہ وائیڈ ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ نے ایٹ پہ وائیڈ کر دیا تو سیون پہ ٹین نہیں ہوگا کیونکہ یہ پھر ایڈجیسنٹ ہو جائیں گے اور کنڈیشن وائیڈ ہو جائے گی یہ جو second condition ہے کہ 10 white آپس میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے وہ violet ہو جائے گی اچھا اب جب ہم نے conditions کو سمجھ لیا تو اب ہم questions کی طرف بڑھتے ہیں question number one which of the following is an acceptable ordering of colors of dresses from left to right یہ جو conditions ہیں یہ آپ نے mind میں رکھنی ہیں اب ہم اس کو solve کرتے ہیں پہلی condition کیا ہے at least one of the blue dresses must be next to a white dress یعنی blue white اور white blue کا ہونا ضروری ہے ساتھ میں اس میں blue white adjacent ہے یہ ٹھیک ہے بی میں blue white adjacent نہیں ہیں تو یہ غلط ہو گیا اب ایک option ہم نے eliminate کر دیا بی ہمارے پاس غلط ہو گیا کیا سی میں blue white adjacent ہے دیکھیں blue white آیا ہے ٹھیک ہے کیا ادھر blue white آیا ہے یہ بھی آیا ہے اسی طرح ادھر اگر آپ دیکھیں کیا ادھر blue white آیا ہے ساتھ میں نہیں جی ادھر بھی بلو وائٹ ساتھ میں نہیں آیا تو یہ بھی غلط ہو گیا تو اپشن بی اور ای تو آپس میں غلط ہو گئے اب آپ کے پاس تین اپشن رہتے ہیں ہم نے ایک کنڈیشن کو کور کر جئے دوسرا کنڈیشن کیا ہے یعنی کہ ٹین وائٹ یا وائٹ ٹین نہیں ہو سکتا اب دیکھیں اپشن اے میں وائٹ ٹین ہے یہ آپ کے پاس غلط ہو گیا یہ والا اپشن بھی غلط ہو گیا اچھا کہ دوسری کسی میں ٹین وائٹ ہے نہیں ہے جی اس میں بھی نہیں ہے تو یہ دوسرا کنڈیشن ہو گئی اور ہم نے تین کو الیمنیٹ کر دیا تیسرا کیا ہے تیسرا کیا ہے ان کو کنزیکیٹیو نہیں ہونا چاہیے اب جو آپ کے پاس اپشن رہ گئے ہیں کیا اس میں کنزیکیٹیو ہے یہ دیکھیں جو سی اپشن ہے اس میں آپ کے پاس تین گرین گریس کنزیکیٹیو ہے تو اس لئے سی اپشن بھی غلط ہو گیا اب ظاہر سی بات ہے جب سی بھی غلط ہو گیا تو آپ کے پاس ڈی اپشن ٹیک ہو گا سٹینڈ فائیف ملس ہولڈا گرین گریس یہ دیکھیں یہ بھی اس نے فولو کیا ہوا ہے اور ون پہ آپ کے پاس وائٹ ہے تو یہ بھی فولو کیا ہوا ہے تو اس نے سارے کنڈیشنز فولو کیے تو آپ کے پاس یہ ڈی اپشن ٹیک ہو گیا نیکسٹ پیشن کی طرف بڑھتے ہیں نمبر ٹو دیکھیں گرین ڈیس کے بارے میں ہم نے کیا کنڈیشن پڑی تھی کہ وہ کنزیکیٹیو نہیں ہو سکتے اچھا اب دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ سٹینڈ نمبر فور پہ گرین ڈیس ہے تو یہ دیکھیں میں سٹینڈ کو دوبارہ لکھ لیتا ہوں پہلے سے دیا ہے کہ سٹینڈ فائف پہ کیا ہے گرین ڈیس ہے تو سٹینڈ فائف پہ گرین ہے اب سٹینڈ فور پہ کونسا ہے سٹینڈ فور پہ وہ کہہ رہا ہے کہ گرین ہے پیشن میں گیون ہے تو دیکھیں اب تری اور سکس پہ گرین نہیں ہو سکتا گرین ڈیس کے بھی پلیس پہ نہیں ہو سکتا سب پہ پلیس ہو چکتا ہے تری اور سکس پہ نہیں ہو سکتا تو آپ اس میں تری اور سکس دیکھیں لیکن اس میں 3 کا option ہے تو B پہ آپ place نہیں کر سکتے کیوں 3 پہ نہیں place کر سکتے کیونکہ اگر آپ نے 3 پہ place کر رہی ہے تو یہ پھر consecutive ہو جائیں گے ادھر آپ سے کہا ہے کہ 3 green dresses cannot be placed on consecutive stands پھر غلط ہو جائے گا اس لئے آپ کے پاس B option ٹیک ہے green کو آپ کہیں بھی place کر سکتے ہیں 3 میں نہیں place کر سکتے اور 6 میں نہیں کر سکتے 6 کا option ہی نہیں موجود 3 کا option موجود ہے تو وہ ہم نے tick کر دیا question 3 کہہ رہا ہے if blue dresses are on stands 1 and 2 which of the following must be true اچھا میں 1,2,3,4,5,6,7,8 دوبارہ لکھ دوں blue dresses stand 1,2 پہ ہے green کا پہلے سے given ہے کہ وہ 5 پہ ہے which of the following must be true دیکھیں اب blue کے ساتھ white کا ہونا ضروری ہے جو کہ ہماری first condition تھی یہ دیکھیں first condition کیا تھی at least one of the blue dresses must be next to a white one تو تیسرے پہ آپ کے پاس white کا ہونا ضروری ہے اب تیسرے پہ white ہو گیا اب ایک اور جو ہم نے condition پڑی تھی وہ یہ تھے کہ white کو one یا eight میں سے کسی پہ ہونا چاہیے تو اب eight میں میں دوسرا white جو ہے وہ میں نے eight میں لگا دیا صحیح اب دیکھیں اب میرے پاس کون کون سی conditions ہے میرے پاس ایک condition یہ ہے کہ تین green آپس میں سات میں نہیں ہو سکتے تو اگر میں ادھر four پہ green لگاؤں تو ادھر میں green نہیں لگا سکتا صحیح تو میں کیا کر لیتا ہوں اور اگر میں six پہ six اور seven پہ دونوں پہ بھی میں green نہیں لگا سکتا تو ایک green مجھے مجبوراً four پہ لگانا پڑے گا اب جو دوسرا green ہے میں six پہ نہیں لگا سکتا تو میں seven پہ ہی لگاؤں گا کیونکہ اگر میں six پہ لگاؤں گا تو تین green ایک ساتھ ہو جائیں گے اور یہ وائلیشن ہو جائے گی تو six پہ مجبوراً مجھے ten color لگانا پڑے گا صحیح اب آپ ادھر دیکھیں کہ اس میں کون سا option صحیح ہے green dress is on stand three نہیں جی ضروری نہیں ہے ten dress is on stand four نہیں جی ضروری نہیں ہے green dress is on stand four دیکھیں یہ والا option ٹھیک لگ رہا ہے white dress on stand six دیکھیں یہ بھی ضروری نہیں ہے ten dress on stand eight یہ تو غلط ہے تو آپ کے پاس یہ جو سی option ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ چوتھے پہ پھر green کا ہونا ضروری ہے صحیح اگر آپ نے one two کو blue کر دیا تو تیسرا white ہی ہوگا اور ایٹ آٹھوہ بھی white ہوگا اب آپ کے پاس جب چار پانچے اور ساتھ رہ جائیں تو اس میں ضروری ہے کہ ایک آپ چار پہ green کو لے لیں کیونکہ اگر آپ چار پہ green کو نہیں لیتے تو پھر آپ کو چھے اور ساتھ پہ green کو لینے پڑیں گے اور وہ violation ہو جائے گی next question کی طرف چلتے ہیں next question کہہ رہا ہے if stand two holes are ten which of the following must be truth دیکھیں یہ بہت آسان ہے again میں one two three four five six seven eight کو define کر لیتا ہوں اب stand two پہ ten ہے تو دیکھیں جب stand two پہ ten ہے تو ہمیں پتا ہے کہ white کس پہ ہو سکتا ہے one اور eight پہ ہو سکتا ہے اور white اور ten آپس میں adjacent نہیں ہو سکتے تو stand one پہ white نہیں ہوگا تو white کدھر ہوگا stand eight پہ ہوگا stand eight جو ہے must hold our white dress تو یہ آپ کے پاس e option ٹھیک ہو گیا دیکھیں جب two پہ ten ہو گیا تو ten کے ساتھ white نہیں ہو سکتا تو one پہ white نہیں ہو سکتا اب white یا one پہ ہو سکتا ہے یا eight پہ ہو سکتا ہے یا دونوں پہ ہو سکتا ہے اب one پہ تو نہیں ہو سکتا تو ظاہر سی بات ہے وہ eight پہ ہی ہے اب next question number five کی طرف چلتے ہیں if stand one and three hold green dresses any of the following can be true accept دیکھیں اب again میں one two three four five six seven eight جو dresses ہیں اس کو میں نے define کر دیا اب one پہ green ہے three پہ green ہے five پہ تو already given ہے کہ green ہے وہ condition میں green ہے صحیح five میں throughout green ہے یہ دیکھیں یہ condition آپ دیکھیں stand five must be a hold a green dress صحیح اب یہ میں نے تین green dresses تو میں نے define کر دی وہ کہہ رہے کہ any of the following can be true accept دیکھیں اب آپ کے پاس white جو ہے یا one یا eight پہ ہو گا تو white آپ کے پاس ادھر ہو گیا اب جب آٹھ پہ آپ کے پاس white ہو گیا تو seven پہ آپ کے پاس جو ہے وہ trend dress نہیں ہو سکتا اگر آپ ادھر seven پہ ten لگائیں گے تو یہ violation ہو جائے گی ten اور white آپس میں ساتھ نہیں ہو سکتے تو اس میں آپ کے پاس right option کیا ہے کہ stand seven جو ہے وہ ten dress hold نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ten اور white کی نہیں لگتی اب جب white one پہ نہیں ہے تو وہ eight پہ ہوگا اب seven پہ آپ ten کو نہیں لائے سکتے تو اس لئے آپ کے پاس یہ یہ option ہے وہ ٹھیک ہے thank you اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے پلیز میری چینل ٹیکنیکل اس پین کو سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی